صلو علی الحبیب اللہم سبحانہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں میرا سٹیٹس کیا ہے وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ وہ قرآن جو تھا وہ براہ راستہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچپن ہی سے اللہ کو خالق مانتے تھے اور عبادت کے لائق مانتے تھے اور اس کی عبادت میں کسی اور کا شریک نہیں کرتے الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يُرِيدُونَ لِيُتْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُطِمُّ نُورِهِ وَلَوْكَرِهَا الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي اَرْصَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت متحرہ کے بیان میں اب ہم غزوہ فتح مکہ تک پہنچ گئے ہیں آپ کو یہ عجیب سا ایکسپریشن لگا ہوگا غزوہ فتح مکہ عام طور پر یعنی اس کو صرف فتح مکہ کہا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی فرمائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے متعلے میں اگر ایک بات پیش نظر نہ رہے تو صیرت کا گشور نقشہ سامنے آتا ہے اور وہ اگر وہ بات پیش نظر رہے آپ کو کلک کر جائے تو پھر صیرت کا ایک اور نقشہ سامنے آتا ہے اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا ایک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا تھا اور مکہ بھی فتح ہو گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں نے آیت سنائی ہے بھیجا ہی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ میں آپ کے مشن میں مکہ مکرمہ پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانہ پہلے دن سے پیش نظر تھا اور آپ کی دعوت و تبلیغ آپ کی حجرت حجرت کے بعد کے سارے معاملات وہ سارے کے سارے گول اورینٹڈ ہیں یعنی اگر آپ غور کریں گے تو وہ سارے کے سارے اسی ایک نکتے پر کنورج ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر جزیرہ نمائے عرب میں اللہ تعالیٰ کی دین کی سر بلندی اور مکہ مکرمہ پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانہ تھا آپ مکہ مکرمہ سے نکلے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے نئے سرے سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع نہیں کیا حالانکہ غور کیجئے کہ اب مدینہ منورہ میں آس اور خضرت کی بھی تمام لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہاں یہود کے تین قبیلے بڑے اور باقی کچھ چوٹے چوٹے قبائل بھی آباد تھے تو آپ کے پاس ایک بڑا فیلڈ تھا اب نئے سرے سے دعوت و تبلیغ کرنے کے لئے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس سٹیٹرجی کے اعتبار سے اپنا رخ جو تھا اس مشن کا اس سٹیٹرجی کا وہ فوکس کیے رکھا مکہ مکرمہ پر اور مدینہ منورہ میں آپ نے جو تین کام کیے غزبہ بدر سے پہلے پہلے وہ ہمیں وہ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مشن جو تھا وہ یہ تھا مکہ مگرمہ مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد پہلا کام مزد نوی کی تعمیر دوسرا کام معاخات بین المسلمین مہاجرین اور انفار کے درمیان بھائی چارہ اس پر مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر مدینہ منورہ میں آباد مخلف قبائل کے درمیان میشاق معاہدہ پیسفل کوئیزسٹنس کا معاہدہ ہر قبیلہ انٹرنلی اوٹونموس ہوگا اور ان کے باہمی معاملات میں فائنل فیصلہ اگر وہ ڈسپیوٹڈ ہو جائیں تو فائنل فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اور جب کسی قبیلے پر آس پر یا خزرج پر یا مہاجرین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا بنو قریضہ بنو نزہر اور بنو قینقہ میں سے کسی پر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو تمام فریق مل کر دفاع کریں گے اس سے لڑیں گے حملہ آور سے اب یہ سب چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اور مشن تھا تبلیغ سے بھی اوپر پھر اب تین کام یہ کرنے کے بعد یعنی انٹرنل کنسولیڈیشن حاصل کرنے کے بعد آپ نے پھر وہ مہمات بھیجی ہیں جن کی تعداد آٹھ آن ریکارڈ ہے غزہ بدر سے پہلے پہلے ان تمام مہمات کو بھی کر آپ دیکھیں تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو یہ احساس دلا رہے تھے کہ میں زندہ ہوں میں تمہیں ایکنومیکلی بلوک کر سکتا ہوں اور میں تمہیں پولیٹیکلی آئیسولیٹ کر سکتا ہوں مختلف تجارتی راستوں پر اور اپنے آدمی قریش کو دکھانا یہ میسج تھا ان کے لئے کہ ایکن بلوک یو اور مختلف قبائل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا یہ قریش کو میسج تھا کہ میں تمہیں پولیٹیکلی آئیسولیٹ کر سکتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو اقدامات نے قریش کو مجبور کیا کہ وہ ایک ہزار کا لشکر لے کر آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے اس کو شکست دوچار کر دیا اب بعد کے مراحل کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو خاص ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کہ قریش کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹیبل پر آ کر بیٹھ جانا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیپچر کیا ہے انہوں نے بڑی ہی تھڑکلا شرائط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کی جن میں کوئی برابری کی کوئی شکل نظر ہی نہیں آتی تھی سوائے ایک شکے کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا کہ وہ تاہے تو چاہے تو محمد کا الائی بن جائے چاہے تو قریش کا الائی بن جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر معاہدہ کر لیا بڑے بڑے صحابہ بھی سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی دپ تھی سٹریجک دپ اور آپ کی جو سٹریشمنشپ تھی اس کو نہیں پا سکا لیکن آپ نے وہ معاہدہ کیا پھر وہی چیز فوکس میں رکھیے گا کہ اب وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سبڈیو کر لیا انفیکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹرپ کر لیا اور وہی ایک شک اس کی بنیاد پر ایک قبیلہ جس کا نام تھا ابو بکر بنو بکر ایک قبیلہ تھا جو قریش کا پہلے سے اللہ علیہ تھا اس کی دشمنی تھی بنو خزاہ کے ساتھ ایک دوسرے قبیلے کے ساتھ اس معاہدے کے فوراً بعد بنو خزاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپٹ کر لی ان کی دوستی اللہ علیہ بن گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کو اس پر بڑا غصہ آیا کہ ٹھیک ہے یعنی خاص حالات میں ہم نے وہ اللہ علیہ کیا تھا لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑا تھا کہ واقعے تم ان سے دوستی کر لو جیسے آج یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق تمام جتنے بھی میمبرز ہیں وہ ٹو سے آٹانومس ہیں لیکن کیا بڑے بدماش جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک واہ متحدہ میں وہ اللہ علیہ کرتے ہیں نہیں اللہ کرتے ہیں تو یہی معاملہ جو تھا وہ قریش کا تھا ٹھیک ہے معادہ ہے لیکن how dare they did it ہم انہیں سبق سکھائیں گے لہذا بنو بکر کے ساتھ انہوں نے ساز باز کی اور بنو بکر کو امادہ کیا کہ تم رات کی اندھیرے میں حملہ کردو بنو خوضاء پر اور ہم بھی تمہاری مدد کریں گے ان کے کچھ آدھی بھی مار دی ہے انہوں نے پہچان بھی لیا بنو خوضاء کے لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ قریش کے لوگ جو تھے وہ اس جنگ میں شامل تھے وہ فریاد لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمیں یہ سزا جو ملی ہے وہ آپ سے دوستی کی ملی ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف پیغام بھیجا اور قریش کی سرداری آپ کو معلوم ہے کہ سلیہ حدیبیہ کے موقع پر بھی ابو صفیان ہی کے پاس تھی بعد میں ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن اس وقت تو وہ قریش کے سردار تھے کافروں کے سردار تھے ابو صفیان اس وقت ذرا کہیں ہائی موڈ میں تھے لہذا جب ایلچی پہنچا ان کے پاس تو انہوں نے اسی ہائی موڈ میں یعنی ایک وہ فتح سمجھ رہے تھے نا اپنے آپ کو تو وہ جو نشہ چڑھا بہتا تھا انہیں اسی کی بنیاد پر انہیں کہا کہ بتا دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا ابھی وہ ایلچی واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچا تھا کہ حضرت ابو صفیان رضی اللہ عنہ انہوں کو بعد میں چونکہ ایمان لائے اس لیے کہ میری زبان پھر ان کے لئے ادب کا ایکسپریشن استعمال کرتی ہے لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت وہ حضرت ابو صفیان نہیں بلکہ ابو صفیان تھا میری زبان پر آ بھی جائے تاکہ پکچر آپ کے ذہن میں صحیح رہے ابھی وہ ایلچی واپس نہیں پہنچا تھا کہ ابو صفیان کو احساس ہوا کہ we made a blender جہادہ ابو صفیان فوراں مدینہ منورہ خود آئے لیکن مدینہ منورہ میں کسی نے لفٹ نہیں کر آئے بلکہ اس پہ جو کلاس کا واقعہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ وہ بیٹی تھی ابو صفیان کی تو ابو صفیان ان کے پاس گئے یعنی ظاہرہ مدینہ آئے ہیں تو بیٹی سے بھی ملنے کے لئے گئے اور ذرا کچھ اس سے ذرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موڑ کا بھی کچھ اندازہ ہو جاتا کچھ حالات کا بھی پتا چل جاتا بستر بچھا ہوا تھا بستر کیا تھا بوریا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو صفیان بیٹھنے لگے اب بیٹی کے گھر انسان جاتا ہے تو فرینکلی وہ بیٹھ جاتا ہے بستر پر تو حضرت امہ حبیبہ نے کہا ٹھے 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 بستر لپیٹ دیا ابو صفیان بڑے پریشان ہوئے یعنی مکہ کا سردار پوچھا بیٹی میں اس بستر کے قابل نہیں تھا یا یہ بستر میرے قابل نہیں تھا بیٹی نے کہا بجان آپ اس بستر کے قابل نہیں تھے اس لیے کہ آپ کافر ہیں اور ناپاک ہیں کہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اب ذرا آپ نے آپ کو تھوڑی دیر کیلئے اس سیچیویشن میں رکھ کے دیکھئے کیا رہ گئے یہ مصفیان کی یعنی مکہ کا اتنا بڑا سردار ہو اور اس کو یہ ٹریٹمنٹ ملے اپنی بیٹی کے گھر میں تو اب کیا کہنا تھا انہیں کے ذرا سفارش کرو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہم نے میری وہاں سے آئے حضرت عبقر سے ملنے کی کوشش کی حضرت عمر سے ملنے کی کوشش کی انہوں نے بھی بان ہی پڑھائی اندر گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مزد نوی ہیں باہر صحابہ اکرام نے مزاک اڑایا ابو سفیان کا مزاک اڑایا لو جی یہ صلاح کی بھیق مانگنے آئے ہیں اور ہمارے جو جدید دانشور ہیں وہ بڑا اٹھاتے ہیں صلاح حضرت عبیاء کو دیکھیں یہ ہے اسلام کہ یہودیوں کے ساتھ بھی مہدہ کر لیا اور مکہ کے کافروں کے ساتھ بھی صلاح کر لی اسلام صلاح جو مذہب ہے آپ ان سے دوسرا سوال کریں کہ اچھا اگر صلاح اتنی اچھی تھی تو پھر حضرت صفیان چل کر آئے تھے تجدید سلو کے لیے تو پھر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ریفیوز کیوں کیا تھا ڈیکلائن کیوں کیا تھا یہ اب نو آنسل وہی بات جو میں نے پیدا میں حرص کی نا کہ اگر آپ کے ذہن میں ہو ایک مقصد اور وہ مقصد تھا اللہ کے دین کا جھنڈا پورے عرب میں لہرانہ اور عرب کا کیپٹل مکہ ہے آپ سارا عرب فتح کر لیں لیکن اگر مکہ کو آپ نے فتح نہیں کیا مکہ پر اسلام کا جھنڈا آپ لہرانے میں کامیاب نہیں ہوئے تو you have no achievement اب اس سٹیٹنجی کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اف سٹرونگ پوزیشن میں ہے اب دوبارہ سلو کرنا یا سلو کو ریوائیو کرنا یہ کیا تھا اپنے اس مشن کو نقصان پہنچانے کے بترادف تھا زیادہ جب اس مشن کے لحاظ سے زیادہ اپروپریٹ معلوم ہو رہی تھی سلوہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دب کر سلو کر لی کنٹراسٹ دیکھئے اور ایک سال کے بعد جب وہ سلو جو ہے اس کی تجدید وہ اس مشن کے لیے کانٹر پروڈکٹیم معلوم ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوہ کی تجدید نہیں فرمائی ابو سفیان مایوس ہو کر واپس چلے گئے مایوس ہو کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا مکہ پر حملہ کرنے کا اب یہ جو ارادہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار آپ نے اس موقع فرفنمایا جبکہ دوسری طرف روایت کیا ہے کہ ایک دن حضرت ابوکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے تو وہاں کچھ تیاری دیکھی جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے کو تیاری کر رہے تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں کی تیاری ہے تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ رکھتے ہیں جی تبرانی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد شکنی کی خبر سے تین روز پہلے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے دیا تھا کہ آپ کا سازو سامان تیار کر دیں لیکن کسی کو پتا نہ چلے اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نے تشریف لائے تو بوچھا بیٹی یہ کیسی تیاری ہے انہیں کہا واللہ مجھے معلوم نہیں ہے کیونکہ حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بنو Erfahr یعنی رومیوں سے جنگ کا وقت نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کدھر کھا ہے حضرت عائشہ نے کہا واللہ مجھے علم نہیں تیسے روز الہ صبح عمر بن سالم خزائی چالیس سواروں کو لے کر پہنچ گیا اور وہی اشار پڑے کہ جو اشار اس نے وہاں پر پڑے تھے یعنی جب قریش نے بنو بکر کو سپورٹ کرتے ہو رات کو حملہ کیا تھا اس وقت جو اشار پڑے تھے یہاں آ کر اس نے پڑے اس سے باقی صحابہ کو بھی اندازہ ہوا اور ترہبتہ بکر کو بھی اندازہ ہو گیا کہ کیونکہ قریش نے اس صلح کے اندر گڑھ بڑھ کی ہے لہذا اب نیکس ٹیپ کیا ہوگا مکہ پہ چڑھائیے پھر کمال اخفہ اور رازداری کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ماہ رمضان سن آٹھ ہجری میں حضرت ابو قطادہ ربی کی قیادت میں آٹھ آدمیوں کا ایک سریعہ بطن عظم کی طرف روانہ فرمایا یہ مقام زی خوشب اور زل مرہ کے درمیان مدینہ سے تقریباً چھتیس میل کے فاصلے پر واقع ہے مقصد یہ تھا کہ سمجھنے والا سمجھے کہ آپ اسی علاقے کا رخ کریں گے اور یہی خبریں ادھر ادھر پھیلیں گی یعنی اپتر ڈیریکشن میں بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کو لیکن یہ سریعہ جب اپنے مقررہ مقام پر پہنچ گیا تو اسے خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں چنانچہ یہ بھی آپ سے جا ملا as per instruction of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی ایک واقعہ ہوا کہ حاتم بن نبی بلتا ایک بدری صحابی ہیں ان سے ایک غلطی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر ملی کہ کوئی خاتون جو ہے وہ جا رہی ہے مکہ کی طرف اور اس کے پاس ایک سیکریٹ لیٹر ہے اسے ریکاور کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ اور صحابہ کی مہیت میں ایک یا دو صحابہ کی مہیت میں بھیجا اور ان سے کہا کہ فلان جگہ پر ایک عورت ہے اور اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے آؤ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو عورت تو مل گئی آپ نے اس سے کہا کہ خط ہے تمہارے پاس دے دو اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول نے خبر دی ہے it cannot be wrong شرافت ہے دے دو ورنہ میں پھر تمہاری تلاشی لے کر بھی تم سے ریکاور کروں گا اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلائنس کرنی ہے پھر اس نے یعنی اپنے بالوں کی چھٹیا کہ اندر اس نے کہیں اس طرح چھپایا ہوا تھا کہ جس کو کوئی عام آدمی جب وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں کوئی سیکرٹ چیز جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہے وہاں سے اس نے وہ خط نکال کر دے دیا وہ خط لے کر حفت علی واپس دربار نبوت میں پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ تو خط کو پڑھا گیا تو وہ خط نکلا حاتم بن ابی بلتا کا یہ ایک بدری صحابی تھے رضی اللہ تعالی عنہ تو حفت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ارشاد فرمایا عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دے تو میں اس جاسوس کی گذر رہا تھا آپ نے فرمایا نہیں بدری ہے یعنی بدر والوں کے تمام گناہ اللہ تعالی ماف کر چکا ہے مدینہ منورہ سے یہ لشکر روانہ ہوا اور اس نے مکہ سے باہر جا کر پڑھاو ڈالا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ساری میکسیمم روشنیاں جو ہیں وہ رات کو جلائی جائیں تاکہ خبر ہو کہ یہاں کوئی یعنی فوجی مہم ہے جس نے آکر پڑھاو ڈالا ہے اور یہ دس ہزار کا لشکر تھا یعنی اس وقت آپ دندازہ لگائیں کہ یہ ایک بہت بڑی یعنی فوج تھی جو وہاں پر موجود تھی جعفہ میں یا اس سے کچھ اور اوپر آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ملے وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت حجرت کرتے ہوئے ترشیف لا رہے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ پھر عبوا میں آپ کے چچرے بھائی ابو صفیان برحارس اور پھوپیزاد بھائی عبداللہ بن عمیہ ملے آپ نے ان دونوں کو دیکھ کر مو پھیر لیا کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت عذیت پہنچایا کرتے تھے آپ کے خلاف وہ اشار کہا کرتے تھے لہذا نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مو پھیر لیا اس پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوری اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو صفیان بن حارس کو سکھایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ اور ان سے جا کر وہی کہو جو حضرت یوسف رضی اللہ علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف سے کہا تھا تَلَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْكُنَّا لَخَاتِهِ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دے دی ہے پریفرنس دے دی ہے اور یقینا ہم خطاکار تھے چونکہ آپ یہ پسند نہیں کریں گے کہ کسی اور کا جواب آپ سے امدہ رہے چنانچہ ابو صفیان نے یہی کیا اور جواب میں فورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ زبان مبارک پر وہی الفاظ آگئے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان پر آئے تھے کہ لا تصریب علیکم اليوم آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے آج تمہاری کوئی پوچھ گش نہیں ہے یغفر اللہ لکم اللہ تمہیں بھی معاف کرے واللہ وہو آرحم الراحمین اور وہ سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے بڑے عجیب یہ واقعات ہیں یعنفورچنیلی یہ بڑے خوبصورت واقعات جو ہیں یہ عام طاپ پر ٹیکسٹ بک کی جو صیرت ہے اس میں سے نکال دئے گئے ہیں اس میں نہیں ہے منشن کیے گئے کہ یعنی بالکل ہیومن یعنی جو ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بینگ یہ ہیومن بینگ ذاتی رنجش ہے اگرچہ وہ چچا ذات بھائی تھا لیکن چونکہ وہ مخالفت میں زیادہ آگے تھا لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مو پھیر لیا اب چونکہ حضرت علی کے بھی چچا ذات بھائی تھے لہذا اب حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک سبق سکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مول کرنے کا اس وقت یہ ایک آئیڈیل ذریعہ ہو سکتا ہے لہذا تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور وہاں پر یہ اطراف کرو کہ اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر پریفرنس دے دی ہے اور سرٹنلی وی آر گلٹی اب چونکہ الفاظ سکھائے تھے قرآن مجید کے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں بھی مزاج سناس تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت آپ کا مزاج وہ جتنا حضرت کے ان قریبی صحابیوں کو معلوم تھا کسی اور کو کیا معلوم ہوگا ہم کیا جانیں گے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل سرٹن تھا کہ جو ہی یہ الفاظ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادا کریں گے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے جواب میں آیت کا اگلا حصہ جائے آج تمہاری کوئی سرزنش نہیں ہے یغفر اللہ علیکم اللہ تمہیں معاف کرے وہوا ارحم الراحمین اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے جب پڑھاؤ ڈالا جب آپ نے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنا سفید خچر دیا کہ جاؤ درا اب اردگرد کی خبر لے گیا تو جب آپ اس سفید خچر پر سوار ہو کے جا رہے تھے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ابو سفیان جہے وہ اب خبر لینے کے لیے اردگرد کی کیا چکر ہو رہا ہے what's going on ابو سفیان خود جہاں باہر آئے ہوئے تھے اور ابو سفیان بھی اندر سے تو اگرچہ تھے قریش کے سردار لیکن اندر سے تو پھیلے ہوئے تھے اب ان کی ملاقات ہوتی ہے ابباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور کے چاچا کے ساتھ اور یہ بھی بڑا دلچسپ مقالمہ ہے جو ہوا وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں ادھر اللہ تعالی نے قریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی اس لئے انہیں حالات کا کچھ علم نہ تھا البتہ وہ خوف اور اندیشے سے دوچار تھے اور ابو سفیان باہر جا جا کر خبروں کا پتہ لگاتے رہتے تھے چنانچہ اس وقت بھی وہ اور حکیم ابن حضام اور بدیل بن ورکہ خبروں کا پتہ لگانے کے غرض سے نکلے ہوئے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ بخدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار جا رہا تھا کہ مجھے ابو سفیان اور بدین ورکہ کی گفتگو سنائی دی وہ باہم رد و قدا کر رہے تھے ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم میں نے آج رات جیسی آگ اور ایسا لشکر تو کبھی دیکھا ہی نہیں اور جواب میں بدین کہہ رہا تھا یہ خدا کی قسم بنو خضا ہے جنگ نے انہیں چھیل کر رکھ دیا ہے اب وہ تمہارے خلاف لڑنے کے لئے آئے ہیں اس پر ابو سفیان کہہ رہا تھا خضا اس سے کہیں کم تر اور زلیل ہیں کہ یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہو یعنی چھوٹا قبیلہ ہے یہ کوئی بڑا ہی کام ہے حیرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے اس کی آواز پہچان لی اور کہا ابو حنزلہ اس نے بھی میری آواز پہچان لی اور بولا ابو الفضل میں نے کہا ہاں اس نے کہا کیا بات ہے میرے باپ میرے باں باپ تو ان پر قربان میں نے کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لوگوں سمیت لوگوں سمیت ہائے قریش کی تباہی واللہ یعنی اب یہ یعنی عرب محاورے میں اگر آپ اس کو یعنی ساؤنڈ کریں اپنے کانوں میں تو یعنی کیا وہ گفتگو ہوگی اور یعنی کیا اس کی حیبت دے وہ تاری ہوئی ہوگی حضرت عباس فردر فرماتے ہیں اس نے کیا بھیلا کیا ہے یعنی tell us the way out میرے باپ تم پر قربان میں نے کہا واللہ اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے لہذا اسی خچر پر سوار میرے پیچھے بیٹھ جاؤ یعنی گویا حضرت عباس نے protection دے دی ابو صفیان کو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں اور تمہارے لیے امان طلب کیے دیتا ہوں اس کے بعد ابو صفیان میرے پیچھے بیٹھ گیا اور اس کے دونوں ساتھی واپس چلے گئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ابو صفیان کو لے کر چلا جب کسی علاؤ کے پاس سے گزرتا یعنی آگ کا علاؤ تو لوگ کہتے کون ہے مگر جب دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر ہے اور میں اس پر سوار ہوں تو کہتے کہ رسول اللہ کے چچا ہے اور آپ کے خچر پر سوار ہیں یہاں تک کہ میں عمر بالخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاؤ کے پاس سے گزرا انہوں نے کہا کون ہے اور اٹھکا میری طرف آئے جب پیچھے ابو صفیان تو دیکھا تو کہیں لگے ابو صفیان اللہ کا دشمن اللہ کی حمد ہے کہ اس نے بغیر اہد و پیمان کے تجھے ہمارے کابو میں کر دیا ہے حضرت عمر بارہ حضرت عمر ہے باقی صحابہ تو یہ دیکھ کر کہ حضرت عباس ہے ان کے پیچھے بیٹا ہوا ہے حضرت عمر کا خچر ہے لیکن حضرت عمر جی ہے انہوں نے پھر اس کو ایسے تو نہیں جانے دیا اس کے بعد وہ نکل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دوڑے اور میں نے بھی خچر کو ایڈ لگائی یعنی حضرت عمر فور حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے میں آگے بڑھ گیا اور خچر سے کود کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا گھسا اتنے میں عمر بن خطاب بھی گھس آئے اور بولے اللہ کے رسول یہ ابو صفیان ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن ماروں دوں میں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اسے امان دے دی ہے پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس جا کر آپ کا سر پکڑ لیا اور کہا خدا کی قسم آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہ کرے گا جب ابو صفیان کے بارے میں حضرت عمر نے بار بار کہا تو میں نے کہا عمر ٹھہر جاؤ خدا کی قسم اگر یہ نبی عدی ابن کعب کا آدمی ہوتا اگر یہ بنی عدی ابن کعب کا آدمی ہوتا تو تم ایسی بات نہ کہتے یہ نہیں تمہارے قبیلے کا ہوتا تم ایسی بات نہ کہتے عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا عباس ٹھہر جاؤ خدا کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک خطاب کے اسلام لانے سے اگر وہ اسلام لاتے زیادہ پسندیدہ ہے خطاب یعنی حضرت عمر کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس اسے یعنی ابو صفیان کو اپنے ڈیرے میں لے جاؤ صبح میرے پاس لے آنا اس حکم کے مطابق میں اسے ڈیرے میں لے گیا اور صبح خدمت نبوی میں حاضر کیا آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا ابو صفیان تم پر افسوس کیا اب بھی تمہارے لئے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تم جان سکو کہ لا الہ الا اللہ ابو صفیان نے کہا میرے باپ آپ پر فیدا آپ کتنے بردبار کتنے کریم اور کتنے خیش پرور ہیں میں اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو اب تک میرے کام آیا ہوتا آپ نے فہما ابو صفیان تم پر افسوس کیا تمہارے لئے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں ابو صفیان نے کہا میرے باپ آپ پر فیدا آپ کس قدر حلیم کس قدر کریم کس قدر صلح رحمی کرنے والے ہیں اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے اس پر میں نے کہا ارے گردن مارے جانے کی نوبت آنے سے پہلے پہلے اسلام قبول کر لو اور یہ شہادت تو اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس پر ابو صفیان نے اسلام قبول کر لیا اور حق کی گواہی دے دی میں نے کہا یہ شہرہ حضرت اب باس تا کال چل رہا ہے میں نے کہا اللہ کے رسول ابو صفیان عزاز پسند ہے یعنی اس کی جرہ عزت کی جائے تو یہ خوش ہوتا ہے لہذا اسے کوئی عزاز دے دیتی ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جو ابو صفیان میں گھر میں صفیان کے گھر میں امان ہے اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے اس کے بعد پھر اسلامی لشکر داخل ہوا اور قریش کے لئے یہ بڑا اچانک تھا یہ مزے کی بات یہ ہے کہ ابو صفیان جو پتہ کرنے کے لئے آئے تھا ان کو بھی وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی لشکر اندر داخل ہوا ہے تو اس وقت اس لشکر نے اعلان کیا ہے جا کر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اعلان کرنے والے نے اعلان کیا ہے انہی تین باتوں کا کہ جو مسجد حرام کے گھر میں ہنگش جائے اسے بھی امان ہے جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے تو ہر چیز اس پہ بڑی اور ساتھی مہربانی کے ساتھ آپ نے یہ سارا معاملہ فرمایا اور لشکر داخل ہوا اور صرف یعنی مختلف راستوں سے آپ نے مختلف ٹولیوں کو داخل ہونے کا حکم دیا تو سوائے ایک جو یعنی ریجمنٹ تھی جس کی قیادت حضرت خالد ابن ولید فرما رہے تھے وہ بھی اس وقت تک امان لے آئے تھے کہ جہاں تھوڑی سی مڈبیر ہوئی ہے اور چند کیولٹیز ہوئی ہیں وہاں پر باقی سارا کا سارا جو ایونٹ تھا وہ یوں سمجھئے کہ وہ بغیر کسی بلڈ شیڈ کے ہوا ہے اور عظیم ترین فتح ہوئی لیکن ویدہ منیمم بلڈ شیڈ اب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا بالفعل اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جا کر کیا کچھ کیا اس پر انشاءاللہ اگلی نشیس میں ہم تفصیل سے گرتب کریں گے اقول قولی حضا فستغفر اللہ علی بلکم بلی سائر المسلمین بلی مسلمان صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا محمد